یہ ہے فراز الدین جو کہ انگلیوں سے بھی محروم ہے اور دونوں کڈنیوں سے بھی محروم ہے جی ہاں آپ حیران ہوں گے اس کی کہانی سن کر فراز الدین اتنا پرحوصلہ کس طریقے سے جانیے فراز الدین کی کہانی کہ فراز الدین انگلیوں کے بغیر کس طریقے سے کاروبار کر رہا ہے میرا نام سید فراز الدین میں جو ہے وہ بائی برت جو ہے وہ میرے ایک ڈیسیبلیٹی ہے جو میرے دونوں ہاتھ اور پیر جو ہے وہ ڈی فارمڈ ہیں جس کی ڈیسیبلیٹی کلاتی ہے ڈی فارمڈ تو فارم میں نہیں ہے مطلب جو پانچ ہنگلیاں ہوتی ہیں وہ اس کی ایک ہنگلی ہے دونوں کی ہاتھوں کی اور پیروں کی تو یہ بائی برت ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو میں نے کسی بھی اپنی زندگی میں اب تک کی جو میری عمر ہے اس میں میں کبھی بھی کسی چیز میں اسے آڑے نہیں آنے دیا میں نے اپنی نورمل ایڈیوکیشن حاصل کی اور گریجویشن کی میں نے کہا کراچی یونیورسٹی سا ہے میس کممینکیشن میں تو اس کے بعد جو ہے وہ بلکل لاس سیمیسٹر تھا تو لاس سیمیسٹر میں میرا جو ہے وہ کڈنی ڈائیگنوز ہوا کڈنی ڈیزیز ڈائیگنوز ہوا جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دونوں کیڈنیز فیل ہو جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ فور دی ریسٹ آف دی لائف آپ کو ڈائیلیسس پہ ہونا چاہیے ہونا پڑتا ہے تو ایسا ہی ہوا تو سات سال ہوگا ہے تقریبا جب سے اب تک میں ڈائیلیسس پہ ہوں اور میں نے پھر اس چیز کو بھی آڑنیا میں دیا پھر ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایک بزنس اوپن کیا ہے کینڈی شاپ کی نام سے میں نے تو بس وہی رن کر رہا ہوں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے بڑا رحم ہے اس ذات کا جو ہے وہ اس نے رسک دیا میں ان سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں ڈیسیبیلیٹی دی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے جو چیز دی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہی وہ طاقت اسے جھیلنے کی دیتا ہے وہ ان بیلٹ ہو جاتی ہے آپ کی باڈی میں تو بس پہچاننے کی ضرورت ہے آپ کو کہ وہ آپ نے کس سینس میں آپ اسے پہچاننا ہے اور اس کو یوٹیلائز کرنا ہے کس وے میں وہ آپ کے اوپر اعلی ایڈیوگیشن جو پرائیمنی کی تھی اس وقت ہوتا تھا ایسا زائد سی بات ہے بچپن ہے سب کا ہی بچپن ہوتا ہے سب ہی اس طریقے سے چڑھاتے تھے ایک انگلی والا ایک پیر والا اس طریقے سے چڑھاتے تھے تو میری والا کہتی تھی بیٹا اس چیز کا کبھی بھی برا نہیں ماننا ہے اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے تو آپ ان سے زیادہ سپیشل ہو مجھے یہ کہہ کے انہوں نے میرا ایک مائنڈ بیلٹ کیا ہے کہ ان چیزوں سے آپ نے ہار نہیں ماننا ہے یہ آپ کی لائف میں ہر سٹیج میں آتا رہے گا ہر سٹیج میں لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو آپ کو بودر کریں گے چڑھائیں گے تو آپ نے ہار نہیں ماننا ہے آپ نے اپنے فوکس کرنا ہے اپنے کام پہ اپنے فیوچر پہ بس اس طریقے سے میرے پاس جو ہے وہ کینڈیز کے حوالے سے کینڈیز بیوریجز اور بسکٹس ہر چیز ہیں اور ایک میں چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ایک کینڈیز کے حوالے سے کریانا شاپ ہوتا ہے جو لوگ لے کے بیٹھے جاتے ہیں اس میں ہر چیز ڈال دیتے ہیں اب میں ایک اس ٹرینڈ کو چینج کرنا چاہ رہا تھا کہ صرف کینڈیز ہوں ہمارے پاس کینڈیز ہوں بسکٹس ہوں ان چیزوں سے جو ہے وہ ایک کمپلیٹ اس چیز کی ویرائیٹی میں رکھنا چاہ رہا ہوں تو وہ کمپلیٹ اس حوالے سے ساری ویرائیٹیز ہیں میرے پاس جی شاپ کی ٹائمیں یہ ہے کہ ابھی فیلحال جو ہے وہ سردیوں کے ٹائم ہے تو اس میں بارہ کے پاس ہم لوگ آ جاتے ہیں اور رات میں جو ہے وہ گیارہ تک ہم ریپ اپ کر دیتے ہیں بلکل بارہ سے پہلے ریپ کر کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں جی میری شاپ ہے شاپ نمبر جی سلیش ٹو اور یہ ہے کنٹری ہائٹس کے نیچے جو ہے وہ فلیٹس کے نیچے یہ دکان ہے اور گلزارے ہجری یہ ایریا کہلاتا ہے سکین 33 جی وہ ایکشلی یہ ہے کہ ایک مارکٹنگ سٹیٹیجی ہے جو ایک شاپ اوپن کرنے کے بارد ہر دکاندار کچھ نہ کچھ کرتے اپنی لیول پہ ہم نے بھی ایک لیول پہ ایک ٹرائے کیا ہے تو وہ ایک آفر یہ ہے کہ تھاؤزن روپیز کے آپ پر پرچیزنگ یہاں سے اس شاپ سے کریں تو آپ کا نام جو ہے وہ لکی درو میں دال دی جائے گا وہ لکی درو جو ہے وہ اس منت کے اینڈ میں انشاءاللہ اس کا لکی درو کریں گے اور جس کی جو ہے وہ لکی درو نکلے گا اس کو بچوں کی جو گاڑی ہوتی ہے جو مینوال گاڑی وہ دی جائے گی دیکھیں مجھکل کا سامنا تو ہوا ہے لیکن میرے والد صاحب ہوتے ہیں میرے ساتھ اور میرے چھوٹا بھائی جو ہے وہ تھوڑی بہت ہیلپ کر دیتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ الحمدللہ ہو جاتا ہے شکر اللہ میرا میسیج ان لوگوں کے لیے جو پیپل ہیونگ دی سیم ڈیسیبیلیٹیز لیکنی ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ہار نہیں ماننی کسی بھی لیول پہ آپ جس بھی لیول پہ ہوں آپ نے ہار نہیں ماننی آئیں گے مشکلات آئیں گی آپ نے فیس کرنی اور سپورٹ آپ کا جب ہر طرح اسے لوگ ہوتے ہیں آپ کو مل جاتے ہیں ایسے لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کو بھی کوئی نہ کوئی سپورٹ ملے گا اور بس اللہ کی ذات سے امید لگانی اور کسی سے